ہم کو شیخ رشید صاحب جوائن کر چکے ہیں ویلکم ٹو نیادن صاحب کیسے آپ شکر ہے اللہ کا سر یہ بتائیے گا کہ اب تو نواز شریف صاحب چلے جائیں گے علاج کے لیے اب کیا آپ لوگوں نے سوچا واہ سنسلے میں اور جس طرح سے کومنٹس آ رہے ہیں کہ یہ تو حکومتی موقف ہی کی جیت ہوئی ہے سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کیسے ہوئی دیکھیں کوئی جیتا نہیں کوئی ہارا نہیں ایک مہینے سے آپ نے پسایا ہوا ہے نواز شریف کی بیماری کو ٹی وی کے اندر لوگ سنگ پڑ گئے ہیں تن سن کے ہم نے کہا کہ یہ رہے ہیں اور جائے جی جہاں سے علاج ہوتا ہے کراہ جان چھوڑے اور حکومت اپنے کام کرے حکومت کو کن چیزوں میں ہم نے اُجھا دیا ہے نہ وہ جیتے ہیں نہ ہم آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو کہا جی ہم نے ڈیمٹی بانڈ نہیں جمع کریا ہے ہم نے کہا جی کہ ہم نے ان سے حلفیہ انڈرسٹیننگ لے دی ہے کہ یہ آئیں گے باہر ان کو کون پوچھتا ہے جی باہر ان کو کون پوچھتا ہے سوائے وہاں ایسی لوٹیوی دولت آلے اور بڑے لوگ ہیں یہ میڈیا کے بھوکے لوگ ہیں میڈیا میں چاہتے ہیں ہر وقت ان کا ذکر ہو اور پلیٹس ان کے سٹاک اکچینج کی طرح کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی شکس آپ اگر یہ میڈیا کے بھوکے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا ان کی بات کی تشہیر کرتا ہے تو سر آپ لوگ باہر پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں باہر پریسی باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں ان کیسے اج سے مطال لے کیسیل کے نام سے آپ نہیں کرتے ہیں شیخ صاحب یہ بلکل آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں سر میری بات سنا ہے بات سنے صبح صبح لڑے نہیں ہے نہیں سر شیخ صاحب لڑنے ہی رہے بلکل لڑنے رہے مازد کے ساتھ پوچھنا صرف یہ جا رہا ہے اتنی مناسب بات آپ سے کون لڑے گا اب تین دن ہو گئے ہیں ان کو آردر ملا ہوئے اب یہ منگل کو جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چار دن تو انہوں نے جو قطر ائر لائن کی ایز ای منسٹر میں کہہ رہا ہوں جو ایمبولینس ہے وہ بیس دن سے وہاں سٹینڈ بھائی کھڑی ہوئی ہے یعنی اس منگل سے پچھلی منگل کے وقت انہوں نے اجازت مانگی تھی تو یہ سارے بس اس ملک میں میڈیا میڈیا کی کھیل جاری ہے اللہ اس کو صحیح دے جائے جی علاج کرائے واپس آئے اور اس میں اب کیا خبری ایتا ہے کہ سپریم کو آئی کورڈ نے اس کی بیل لے لی ہے ہمیں اس کو جانے دینا چاہیے اور ہمیں اب اس کو زیادہ اس میں روڈے نہیں اٹکانے چاہیے جائے اپنی سیر ٹھیک رہا ہے شیخ صاحب گورنمنٹ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ اب روڈے نہیں اٹکائے جائیں گے چیلنج نہیں کیا جائے گا بالکل یہی سوچ رہی ہے آج کوئی ڈسکشن سے مطالعہ جو خبریں ہیں کہ کبھی نہ اجلاس بس اب خبر بنانی ہوتی ہے تو کہیں گے جی ابھی منگل کے دن انہوں نے جانا ہے منگل کے دن کیابنٹ ہے نیچرلی یہ کہیں گے کہ دیکھتے ہیں منگل کو کیا ہوتا ہے جانے رہے ہی میں ہے تو بہت پہلے سے ہمیں جائیں تاکہ اپنے سائز میں آ جائیں گے لوگ لیکن شیخ صاحب اب دیکھیں نا سارے کا سارا معاملہ تو ہو گیا اب جو ہے نا وہ شریف فیملیے کہتی ہے کہ حکومت تو بہت ہی چھوٹے دل کی مالک ہے یہ یہ انہوں نے کہا ہے ان کے سپورٹرز کے ہی کہتے ہیں اس ملک میں اپوزیشن کے پاس کچھ جانے رہنے کہنے کے لیے کچھ نہ ہو کیونکہ پی ٹی آئی کا سٹینڈ ہی اعتصاب کے خلاف ہے پی ٹی آئی کا سٹینڈ ہی اعتصاب کے لیے ہے کہ ان چوروں کو ہم لٹکائیں گے عمران خان نے تو کہا کہ میں غددار ہوں گا اس کے باوجود کو جا رہے ہیں تو اس کو آپ جس طرح مردی لے لے کہ ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس میں دونوں پارٹیاں ففٹی ففٹی کر رہے ہیں اور یہ جائیں اپنی سیٹھ ٹھیک کر رہے ہیں اور جیل جائیں واپس آ کے کیونکہ یہ سزا یافتہ کہہ دی ہیں ان کا واپس آنا اسی کے اوپر تو قویسچن مارک پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے واپس نہیں آنے والے ہیں دیکھیں نا بریٹش ٹی وی نے ان کو کوئی لفٹ نہیں کرانی ہے آپ کی چیلل بتائیں گے کہ آج داخل ہو گئے ہیں آج نکل آئے ہیں آج نزلہ ہو گئے آج یہ ہو گئے ہیں سو ارٹی میٹلی پاکستان ہی ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو سہتا ہے پاکستان کے علاوہ کوئی ملک ان کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہے اب یہ اپنے جو پیسے ہیں کوئی جائیں اپنے اوپر لگائیں کیونکہ ان کی بیماریوں کے علاج پاکستان میں نہیں ہے یہ بھی اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ بڑے لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج ہی پاکستان میں نہیں ہوتا اللہ ان کو صحیح دے جی نبی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صاحب یہ فرمائیے گا آج ہم زبیر صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قافلی گو یا ایم کیو ایم او پی ٹی آئی کے ساتھ میں ان کو جو اختلاف ہے وہ پرفارمنس بیسٹ ہے کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے صرف میڈیا میڈیا سارے کھیل رہے ہیں جس وقت پرائیڈے سنڈے سنڈے کھیل رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کیبنٹ کے رکن ہے اگر جس کو اختلاف ہے کیبنٹ سے ریزائن دے پھر تو میں مانوں نہ کہ کیبنٹ سے شیخ صاحب لیکن چودے برادران جو کہتے ہیں کہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے غربت مٹاؤ پروگرام کی طرف گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے ان ایشوز کی طرف دیکھیں عمران خان روز مہنگائی کے خلاف تقریبا میٹنگ لے رہے ہیں ہر روز لے رہے ہیں اور یہ انہی چوروں کے پیدا کی ہوئے حالات ہیں کہ ڈالر شکر ہے رک گیا ایک سو پچھون پہ ورنہ تو مجھے شک تھا یہ اور اوپر جائے گا اور غریب کے لیے مشکلات اور مسئلت ہوگی باقی چودری کہیں ہی نہیں جاتے میں آپ کشتام پہ لکھ کر دے دیتا ہوں ایسی بات ہیں کہاں جانے کسی نے اور شیخ صاحب ایک بات اور بھی آپ تھوڑا سا چونکے آپ ساتھ تو پلیز آپ یہ بھی بتا دیجئے یہ آج کل ہو کیا رہا ہے پرویز علاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے پھر ایک پوری تحریک ہوتی ہے سر ایک ووٹر ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے ایسی باتیں سنکے بھلے وہ بات میں کہہ دیں کہ جی میں نے ایسا نہیں کا بات کو ڈسٹورٹ کیا گیا یا میں کلیر کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے سر یہ تو جو فالور ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے سر پاکستان میں خبر چپوانی اور بنانی جو ہے نا یہ بھی ایک آٹ ہے یہ خبروں کا موسم ہے اور اب نیا سال شروع ہوگا تو ٹھن ٹھنڈا ہوگا آپ دیکھ دیجئے گا ہر طرف سب اچھا ہوگا ہو رہا ہوگا تو ابھی خبروں کا یہ سیزن ہے اور خبروں کے سیزن میں یہ بک رہا ہے یہ چل رہا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بل آخر لوگ تنگ آگئے ہیں بیماری کا سن سن کے اچھا یہ تو ایک بات ہے اچھا سیلیا بات مکمل کیجئے پھر سوال پوچھو بس ٹھیک ہے پوچھنے کو پوچھنے کو پوچھنے کو شایخ صاحب میں یہ پوچھ رہی تھی چودر شجاعت یہ فرما رہے تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے خبروں میں کہ اگلے چھے سے سات مہینے پاکستان میں کوئی وزیراعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا اتنے خراب حالات ہیں سر واقعی اتنی خراب حالات انہوں نے پاکستان بادشاہ آدمی ہے وہ ایسی بس بادشاہ آدمی ہے وہ تو بادشاہ آدمی ہے عام آدمی اپنا دل لے کے کہاں جائے سر ہم کو تو بری پریشانی دکھائے گی اس ملک میں اٹلی کے سویمنگ پول سے اور اٹلی کے کیفی سے لوگ آکے پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں یا شاوکر دزیز جاتے پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں یہ کہنا اس ملک میں پرائیم منسٹر نہیں بنے گا ایک کھیڑوں تو سو نیچے سے نکلتے ہیں یہ بس جوئی صاحب کا اتنام اپنی جگہ پہ ہے یہ کوئی بات نہیں بہت شکریہ شایخ صاحب ساتھ آپ موجود تھے